مرنے والوں کی دعا ہماری جب موت ہوگی تو ایسے ایمان والے ہوں گے جو ہمارے حق میں بھی دعا کریں گے انشاءاللہ اور ایک مومن کا دوسرے مومن پر حق ہے اسے دعا کرنے والے کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور اس کے لئے دعا کی جاتی ہے اسے بھی فائدہ پہنچتا ہے اللہ تبارک و تعالی سورہ حشر آیت نمہ دس کے اندر ایک مومن کا ربط دوسرے مومن کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے ایک مومن کا تعلق دوسرے مومن کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے زندگی میں بھی اور زندگی کے اور مرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں فرما رہا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ وہ لوگ جو ان کے بعد آئے يَقُولُونَ رَبَّنَ اغْفِرْ لَنَا وَلَيْخُوَانِنَ الَّذِينَ سَبَقُوْنَا بِالْإِمَانِ دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان ایمان والے بھائیوں کو بھی بخش دے جو ایمان کی حالت میں دنیا کو چھوڑ کر کے گئے ہیں وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّ لِلَّذِينَ آمَنُوا پروردگارہ ایمان والوں کے لئے ہمارے دل میں بغض نہ رکھنا کینا نہ رکھنا رَبَّنَا اِنَّكَ رَعُوفُ الرَّحِيمُ پروردگارہ تُو رَعُوفَ ہے پروردگارہ تُو مہربانی کرنے والا ہے تُو شفقت کرنے والا ہے تُو شفیق ہے تُو مہربان ہے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ مومن کا تعلق مردہ مومن سے جوڑا ہے کہ دعا آدمی مومن کی حق میں کرے چاہے وہ زندہ ہو چاہے وہ مردہ ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک صحابی کو بہت بہترین دعا دی حدیث وعنم سلمة رضی اللہ تعالی عنہ قالت دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على أبی السلم وقد شق بصره فاغمزه ثم قال ان الروح اذا قبض تبعه البصر فزج ناس من اہلی فقال لا تذو على انفسكم الا بخير فان الملائکة يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللہم اغفر لأبی السلم وَرَفَعَ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ وَاخْلُوفُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَابْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِ وَنَوِرْ لَهُ فِي رَوَاهُ مُسْلِمْ فِي كِتَابِ الْجَنَائِسِ مسلم شریف کی حدیث ہے راوی حدیث حیث امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہے کہ میرے شوہر ابو سلمہ کا دنیا سے چل چلاو کا وقت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آتے ہیں اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہو کی وفات ہو چکی ہوتی ہے کہ روح جب نکالی جاتی ہے تو نگاہیں پیچھا کرتی ہیں یہ جملہ سننے کے بعد حیث ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے رونے لگے وَاوِلَا مَچانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا تدو على انفسکم اللہ بخیر بھلائی کے علاوہ اور کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے بھلائی کے علاوہ اور کوئی جملہ زبان سے نکلنا نہیں چاہیے کیوں جہاں پر آدمی مر جاتا ہے جہاں پر جنازہ رکھا ہوتا ہے فرشتے وہاں پر آتے ہیں اور وہاں پر جتنے زندہ افراد جمع ہوتے ہیں وہ جو کچھ بھی بولتے ہیں فرشتے اس پر عامل کہتے ہیں فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَتَقُلُونَ یہاں پر جو بھی کہیں گے فرشتے اس پر آمین کہیں گے یعنی اگر دعا کریں گے تو فرشتے کہیں گے اللہ تو قبول کر لیں اور اگر غلط الفاظ نکالیں گے غلط جملے نکالیں گے اس تعلق سے بھی فرشتے کہیں گے اس غلط جملے کو بھی تو قبول کر لیں اس لئے آدمی جب مر جائے تو گھر میں واولہ نہیں ہونا چاہیے سور شرابہ نہیں ہونا چاہیے ماتم کا ماحول نہیں ہونا چاہیے مرنے والی کے حق میں دعائیں کرنی چاہیے کیوں فرشتے وہاں پر موجود ہوتے ہیں آپ جو کہیں گے آپ جو بھی بولتے ہیں مرنے والی کے حق میں فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں اس کے بعد اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانچ دعائیں بہت عظیم دعائیں جو حیات ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے ہیں یہ دعائیں کیسے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیا ہے ہم میں سے ہر شخص کو یہ طریقہ یاد ہونا چاہیے اور ایک مرنے والے کا حقیقی حق اسی وقت آدھا ہوگا جب ہم شریعت کے مطابق انہیں جدا کریں شریعت کے مطابق ہم ان کا استخبار کریں یعنی ان کے حق میں دعائیں کریں قرآن و حدیث نا جاننے کی وجہ سے آدمی جب مر جاتا ہے تو بیدات و خرافات کا امبار لگ جاتا ہے شرک و بیدات کا امبار لگ جاتا ہے اور ایسا ایسا عمل کیا جاتا ہے جو عمل اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نے دعا کر رہا ہے اللہم مغفر لے ابی سلمہ پروہ دگارہ ابو سلمہ کو معاف فرما ورفع درجته فی المہدیین پروہ دگارہ ابو سلمہ کا درجہ ہدایت پانے والوں میں اوچا کر دے واخلوف فی عقبہی فی الغابرین پروہ دگارہ ابو سلمہ کے گھر میں بہترین جانشین عطا فرما دے واغفر لنا ولہو یا رب العالمین پروہ دگارہ ہم سب کو بھی معاف کر دے اور ابو سلمہ کو بھی معاف فرما دے وابسح لہو فی قبری سو تھی دعا کہ پروہ دگارہ ابو سلمہ کی قبر کو کشادہ کر دے ونوور لہو فی اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر میں روشنی پیدا فرما دے مختلف ناظرین دیکھا آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی جامع دعا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے رہے ہیں ہمیں یہ دعا یاد رہنی چاہیے یہ طریقہ ہمیں یاد رہنا چاہیے اور معلوم ہونا چاہیے کہ مرنے والے کے پاس فرشتے موجود ہوتے ہیں آدمی جو کچھ بھی کہتا ہے فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں جہازہ آدمی کے جب وفات ہو جائے تو مرنے والے کے لیے بہتر سے بہتر جتنی بھی دعائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو ان ثابت شدہ دعاوں کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ مرنے والے کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی